دوستو شادی کا ماحول تھا دلہن تیار بیٹھی تھی کھانا پکا ہوا تھا قاضی صاحب بھی آ گئے تھے پرانا پلنگ دینے کا الزام دلہ نکاح کے لیے نہیں پہنچا حدراباد میں عجیب و غریب واقعہ پرانا پلنگ دینے کا الزام لگاتے ہوئے ایک بھیکاری دلہ نکاح کے لیے نہیں پہنچا یہ واقعہ حدراباد کے پرانے شہر میں پیش آیا زکریہ نامی نوجوان کی شادی بلہ گڑے کی رہنے والی لڑکی سے تیپائی تھی اتوار کے دن مسجد میں نکاح کی تقریب منعقی تھی اسے ایک دن پہلے پلنگ اور دیگر سامان دلہ کے گھر بھیجوا دیا گیا پلنگ جوڑتے وقت اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا جس پر دلہ کے گھر والے غصہ ہو گئے اور پرانے پلنگ کو رنگ کر کے دینے کا الزام لگایا نکاح کے لیے جب دلہ نہیں آیا تو دلہن کے والی دلہ کے گھر پہنچے تو ان سے یہ کہتے ہوئے جھگڑا کیا گیا کہ ہمیں پرانا پلنگ دیا گیا ہے اس لیے ہم آپ کی بچی سے نکاح نہیں کرتے زکریہ نامی دلہ مولا علی کا رہنے والا ہے اور ایک اسکول میں بس ڈرائیور ہے بیٹی کا نکاح نہ ہونے پر غمزادہ باپ نے پولیس میں شکایت درج کروائی دوستو ایک بیٹی کا باپ ہونا کتنا زیادہ مشکل ہے اس دور میں جہاں پر بیٹی کی خوشیوں کے لیے ایک باپ کسی بھی مشکل سے گزرنے کے لیے تیار رہتا ہے جب بیٹی کی شادی کا موقع آتا ہے تو کچھ ایسے لالچی حرکت کر دیتے ہیں دوستو ایسے لوگوں کا سماجی بائیکارٹ کرنا چاہیے دوستو جہیز ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے اس لانت نے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب چھین لیے ہیں ان کی آرزوں تمناؤں اور حسین زندگی کے سپروں کا گلہ گھونٹ دیا ہے انہیں ناومیدی مایوسی اور اندیروں کی ان گہری وادیوں میں ڈھکیل دیا ہے جہاں سے اجالے کا سفر ناممکن ہو چکا ہے یہ ایک ایسی قبیہ رسم ہے جس سے صرف غریب والدین زندہ درگور ہو رہے ہیں اور اس آس پر زندہ ہیں کہ کوئی فرشتہ صفت انسان اس لانت سے پاک دو جوڑا کپڑوں میں ان کے لخت جگر کو قبول کرے گا لیکن ہمارے معاشرے میں جو رسم رواج پا چکی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ اپنے قدم مضبوطی سے جمع لیے ہیں ان سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے درحقیقت جہاز خالص ہندوستانی رسم ہے اور ہندو معاشرے میں تلک کے نام سے مشہور ہے جسے آج ہمارے مسلم معاشرے نے اپنا لیا ہے اس لانت نے موجودہ دور میں ایسے پھن پھیلائے ہیں کہ غریب گھرانوں کے لڑکے بھی اپنے سے زیادہ مال و ذر والے گھرانوں کا رخ کرنے لگے ہیں جس کی وجہ سے غریب گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکیاں شادی سے محروم اور چار دیواری میں بیٹی رہنے پر مجبور ہیں دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے